السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کیا کوئی آیات ایسی موجود ہیں جس میں عورتوں کے بارے میں بھی ذکر ہو کہ وہ جنت میں انہیں کیا کیا نعمتیں ملیں گی دیکھیں ویسے تو قرآن کریم میں بہت ساری آیات لیکن جنتی بیویوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کہیں کہیں اس انداز میں بھی بیان ہوا ہے تو جب میری بہنیں قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں عربی زبان اگر سمجھ میں آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں سمجھ میں آتی تو ترجمہ تو آپ پڑھ ہی سکتی ہوں گی جس زبان میں بھی پڑھیں اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، پنجابی میں جس لینگویج میں، ٹامل میں، ٹلگوں میں، بنگالی میں جو لینگویج آپ کو آتی اس میں آپ ترجمہ پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ جنت والی آیتوں میں ذکر ملے گا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اس میں آپ بھی شامل ہیں اور آپ کے شوہر حضرات بھی شامل ہیں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ایمان لانے والے ہیں تو یہ صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہے اچھا اب اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے کون سنائے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا رب کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی آپ انہیں خوشخبری سنا دے کن لوگوں کو جو ایمان لائے تو کیا ایمان لانا کافی ہے؟ نہیں اور اس کے بعد انہوں نے نیک کام کیے دیکھیں نیک کام جو ہے نا وہ ایمان کے تابع ہوں تو پھر قبولیت کا شرف ملتا ہے اور نیک کام اگر ایمان کے تابع نہ ہو تو پھر وہ جس مقصد کے لیے کی گئے وہ مقصد کا حصول دنیا میں ہی ختم ہو جاتا ہے آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے آخرت میں انہی لوگوں کے لیے ہے کچھ جنہوں نے کام اللہ کے لیے کیے ہیں اور اللہ کے لیے کام تو کیے اور ایمان لانے کے بعد کیے اور ایمان بھی وہ لائے ایسے لائے جیسے کہ اللہ نے سکھایا ہے دیکھیں نا اگر کوئی یہودی ہو اور عیسائی ہو یا کسی اور مذہب کا ہو مسلمان نہ ہو تو وہ تو ایمان ایسے نہیں لائے نا اللہ پہ جیسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایمان لائے جائے تو وہ تو ایمان اپنی مرضی سے لائے کہ اس کی فاہم میں یہ ایمان ہے تو ایمان لائے گا کس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست مبارکہ کے بعد ایمان کیا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ ایمان والا ہو گیا اب اس کے بعد جب نیک عمل کرے گا تو پھر وہ حجیت ہوگی ان کی تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے اور پچھلی امتوں میں جو لوگ گزریں ان کے لیے بھی یہ معاملہ ہے عیسی علیہ السلام کے جو پیروکار تھے جو صحیح معنوں میں پیروکار تھے وہ نہیں جنہوں نے شرک کیا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے صحیح معنوں میں جو پیروکار تھے اسی طرح اور انبیاء اکرام ہیں تو یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا ان کے لیے کیا ہے بہشتیں ہیں جنتیں ہیں وہ کیا عالم ہوگا تجری من تحتیہ الانہار تو اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ نہریں جو نیچے بہتی ہوں گی یعنی اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کر رکھی ہیں اس میں مختلف انواع و اقسام کی جس کے سورہ محمد میں بھی ذکر ہے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ شراب کی نہر ہے تو دودھ کی نہر ہے تو شہد کی نہر ہے تو پھر یہ آپ کے پانی کی نہر بھی ہے مختلف انہار ہیں مختلف قسم کی نہریں اس لئے اللہ نے جمع کا سیغہ استعمال کیا نہ تسنیہ کا نہ واحد کا جمع کا سیغہ استعمال کیا اور مختلف انواع و اقسام کی ہیں تمہارے حکم پر چلنے والی ہیں تمہارے محلوں سے گزرنے والی ہیں ان کی پھر آگے شاخیں بڑھ جائیں گی جو تمہاری جنت میں پھیلی ہوں گی تو تجریب ان تحتی ہے الانہار اور پھر اسی پر اکستفا نہیں ہے اور اس میں انہیں رزق بھی دیا جائے گا اور وہ رزق میں انہیں پھل بھی دیا جائیں گے پھل جو ہے ایک عالی اور عمدہ چیز ہوتی ہے دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو پھل ہر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا پھل کی افورڈیبیلیٹی آپ ایک پیکٹ انگور لینے چلے جائیں بازار میں بڑا مہنگا پھل ہوتا ہے انگور تھوڑا سی انار لینے چلے جائیں بڑا مہنگا پھل ہوتا ہے انار ہر کوئی انار انگور نہیں کہا سکتا اس طرح اور پھل ہیں اور بھی مہنگیں وہ کوئی مجھے پچھلے دنوں بتا رہا تھا ملیشیا کا ایک پھل ہوتا ہے اس کی بڑی عجیب سی بدبو ہوتی ہے لیکن زائقے میں بڑا تیز ہوتا ہے اسی وجہ سے ملیشیا میں ہوتیلز وغیرہ میں اس پھل کا لانے پہ پابندی ہے کیونکہ اس کی بو بڑی عجیب سی ہوتی ہے اور زائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے اس لئے ملیشنز بہت کھاتے ہیں تو یہاں امریکہ میں وہ ایک پھل آپ کو نوے ڈالر کا ملتا ہے ایک پھل خربوزے یا تربوز سائز کا ہوگا بہت ہوا تو بڑا پھل ہوتا ہے لیکن نوے ڈالر کا ایک پھل ہوتا ہے امریکن ڈالر کا اس کو پھر آپ آگے کنورٹ کر لیں ملٹیپلائے کر لیں اپنی کرنسی میں تو سوچیں کتنا مہنگا ایک دانہ ہے پھل کا سنگل کونٹیٹی سنگل یونٹ تو پھل تو بڑی مہنگی چیز ہو جاتی ہے اس طرح تو اتنا مہنگا تو گوشت بھی نہیں ملتا تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی لئے یہاں پھلوں کا خاص کر کے ذکر کیا اور پھلوں کا معاملہ بھی کیا ہے کہ جو ہے پھل کھائیں گے اور ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے پہلے اور ملے گا ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا لیکن جنت کا جو ذائقہ ہے نا وہ ایسا آلہ اور عرفہ ہوگا کہ ہر بائٹ ہر نوالہ پچھلے نوالے سے زیادہ ذائقہ دار ہوگا دنیا میں تو الٹا حساب ہے نا یا آپ نے ڈمنشنگ فیکٹر ایکنومکس میں بھی پڑا ہوگا کہ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہونا تو پہلے نوالہ جتنا مزے کا لگتا ہے دوسرا نہیں لگتا دوسرا تھوڑا کم ہوتا ہے تیسرا تھوڑا کم ہوتا ہے اور آخر میں تو بس کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا جی چاہ رہا ہوتا ہے لیکن پیڑ بھر گیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو پہلے نوالہ ہے اس کا ذائقہ اور آخری والے میں فرق ہوگا تو یہاں ڈمنشنگ فیکٹریں وہاں نہیں ہیں وہ انکریز اور آف ایکٹر تو اب ملتے جلتے ہیں پر بڑا فرق ہے اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے واسطے ان بہشتیوں میں سے بیویاں ہوں گی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو اب جو بیویاں ہوں گی صاف پاک پاکیزہ وہ ان جنتیوں کے ساتھ جنت میں ہی رہیں گی نا کہ یہ ایسا تو نہیں نا جنت سے باہر آئیں گی باہر سے آئیں گی پھر جنت سے باہر چلی جائیں گی نا نا جنت میں ہی رہیں گی ان کے بھی محل ہوں گے گھروندے ہوں گے ان کی لئے بھی نیمتیں ہوں گی تو وہ تمام چیزیں جن کا ذکر ہے مردوں کے لئے ان سے عورتیں بھی محضوظ ہوں گی عورتوں کو لی عورتوں کے لئے بھی ہوں گی وہ تمام معاملات وہ تمام چیزیں تو یہاں چونکہ ازواج کا جو لفظ ہے عربی میں بڑا زبردست لفظ ہے ہمارے ہاں اس کا معنی ہم نہیں سمجھ پاتے کیونکہ عربی زبان میں زوج برابری کا رشتہ ہوتا ہے صحیح معنی میں سائیکل کے دو پئیے ہوتے ہیں ایک چھوٹا ایک بڑا پئیے والی سائیکل نہیں ہوتی سائیکل کے دو پئیے والا برابری کا معاملے والی چیز کو زوج کہتے ہیں تو وہاں پر ان کی بیویاں ہوں گی کیونکہ مردوں کو ایک سے زائد بیویاں آتا ہوں گی کم سے کم دو دنیا والی جن کی ایک شادی ہے دو شادی ہیں ان کو دو تو دنیا سے ملیں گی جن کی دو سے زائد ہوئی ہیں ان کو جتنی شادیاں ہوئی ہیں اتنی تو ملیں گی ملیں گی جو ان کی دنیا میں بیویاں تھیں اس کے علاوہ ہوریں تو الگ زائد ہے اس پر بڑی تفصیل سے دروس موجود ہیں تو وہ مرد جو جنتی ہوں گے اور پھر ان کی بیویاں وہ تمام لوگ بہشت میں یہ اس کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں کوئی لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں کیونکہ جنت میں نا یہ لیفٹ آؤٹ والی فیلنگ نہیں ہے کہ یار میرے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی نہیں جی آپ کا رب بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے بڑا غفور ہے بڑا ستار ہے اور بڑا غفار ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے بہت محبت کرنے والا ہے اور اپنے نیک بندوں کا بڑا خیال رکھنے والا ہے اس لیے تو جنت بنائی ہے اس نے بنائی نہیں ہے صرف اس کو تیار بھی کیا ہے عدد للمتقین تیار کیا ہے حضرت یحیاء بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے مگر آخرت کے انعامات کا فوت ہو جانا بہت زیادہ شدید ہے حالانکہ دنیا کا چھوڑنا آخرت کا حق محر ہے حق محر ہوتا ہے نا تو دنیا کا چھوڑنا آخرت کا حق محر ہے تو یہاں دنیا کو چھوڑ دیا چھوڑ دینا یہ براد نہیں ہے غاروں میں جا کے بیٹھ جاؤ نہ نہ اس کی محبت کو دل سے نکال دو یا ہمیشہ رہنے کی یہ جو خواہش ہمارے دلوں میں ہوتی ہے اس خواہش سے لڑو اپنے نفس سے لڑو یہ نفس گناہ کرواتا ہے اسی لیے وہ یہی سمجھاتا ہے کہ تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے کسی کو اگر سارا وقت یہ خیال رہے کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے ہیمان سے بتاؤ گناہ کرے گا کبھی نہیں کرے گا دیکھو نا آپ کسی کے گھر رہنے جاتے ہو آپ کو پتہ ہے ایک دن دو دن تین دن کے بعد اپنے گھر واپس سلا جاؤں گا تو اب آپ وہاں پر مختصر سی چیزیں لے کے جاتے ہو یا پورا گھر اٹھا کے لے جاتے ہو اپنے ساتھ کہ اسی کے گھر میں ٹیرہ جمعا کے بیٹھ جاتے ہو نہیں نا کیونکہ thought process یہ ہوتا ہے کہ واپس جانا ہے آسے تو اس لیے کہا کہ دیکھو دنیا کو چھوڑونا مشکل ہے مگر آخرت کے انعامات کا فوت ہو جانا یہ زیادہ شدید ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کیا یہ جو میں نے آپ سے قول ذکر کیا ہے تذکیرت القرطبی کی جلد نمبر دو پیچ فورٹ سیونٹی ایٹ پر آتا ہے حضرت یحیاء بن معاذ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے تو دیکھو نا قرآن کریم بھی کیا فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بل توفیرونا تمہیں زیادہ اثر انداز تمہیں زیادہ اٹریکٹف لگتی ہے کیا دنیا کی زندگی والآخرہ اور آخرت کی زندگی کیا ہے خیر بھی ہے اچھی بھی ہے اور ابقہ بھی ہے ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اس زمن میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ اگروایت بھی آپ سے ذکر کر دیتا ہوں پہلے بھی شاید کیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اباق ہے کہ مسجدوں کو صاف کرنا حور عین کے حق مہر ہے یہ بھی تذکرات القرطبی میں آتی ہے جل نمبر دو سپاہ پیچ فور سیونٹی ایٹ پر تو انشاءاللہ تعالی پھر اس پر اور کبھی بات کریں گے اپنا عورتوں کا بہت خیال رکھئے گا اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو گامسن رکھنے کی کوشش کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں